مرحوم علامہ سید خادم حسین نقوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مادر علمی حوضہ علمیہ جامعہت المنتظر لاہور میں آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے حوضہ علمیہ جامعہت المنتظر کے سینیر مدرس مرحوم علامہ سید خادم حسین نقوی کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں حوضہ علمیہ جامعہت المنتظر کے مدرسین طلاب ملک بھر سے آئے مومنین اور علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی مرحوم علامہ سید خادم حسین نقوی ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے مرحوم علامہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور طلبہ کی تربیت کے لیے جو گراں قدر خدمات سر انجام دیں وہ اپنی مثال آپ ہیں علامہ سید خادم حسین نقوی مرحوم انیس سو تین تالیس میں بستی عظیم تحصیل علی پر میں پیدا ہوئے علامہ سید خادم حسین نقوی مرحوم اٹھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے علامہ سید خادم حسین نقوی مرحوم بستی عظیم تحصیل علی پر جنوبی پنجاب زلہ مزفرگڑھ میں پیدا ہوئے علامہ مرحوم نے اپنی ابتدائی تعلیم یونین کونسل لتی سے حاصل کی علامہ خادم حسین نقوی مرحوم نے باطور اوٹی ٹیچر رحیم یرخان اور شیخ پورا میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیئے انیس سو اسی میں علامہ خادم حسین نقوی نے علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر کم کا رخت سفر باندھا انیس سو بیاسی سے تعدم آخر مرحوم علامہ سید خادم حسین نقوی نے پاکستان واپس آ کر مادر علمی حوضہ علمیہ جامت المنتظر میں اپنی خدمات سر انجام دی